بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پابلک اوپینین بے کسی پر ظلم لا محدود ہے مطلع انصاف ابرالود ہے امن کیفی ہو نہیں سکتا کبھی جب تلق ظلم و ستم موجود ہے نو اپریل ریجیم چینج کیا ہوا ہمارا پورا کا پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا کپڑے ہم کسی اور کے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ننگے ہم خود ہو جاتے ہیں پورا سسٹم جس طرح ایکسپوز ہوا ہے چاہے وہ ہماری معاشی مسائل آئے ہو چاہے سیاسی مسائل آئے دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ اٹھائے وہ اخلاقیات کا ہے ہماری اخلاقیات کہاں چلی گئی ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم لوگوں کو ننگا کرتے تھے ہم لوگوں کی بیویوں کو اٹھا لیتے تھے پھر تو یہ بات صحیح ثابت ہو گئی نا کہ وہ لوگ جو بنگلہ دیش کے آئی وٹنس تھے جب وہ ہم سے باتیں کرتے تھے تو وہ سچ بولتے تھے ہم لوگ وہ لوگ تھے کہ جب کوئی بھی ہمارے مولک ہمارے داروں کے خلاف بات کرتا تھا تو ہم بڑے اگریسیف موڈ میں آ کر فرنٹ فوٹ پر لڑتے تھے کیونکہ آپ ہمارا فخر تھے آپ ہمارا مان تھے آپ ہمارا غرور تھے لیکن جو کل کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد ہم خود سے شرمندہ ہیں جو آزم سواتی کے ساتھ ہوا اس کے بعد ہم خود سے شرمندہ ہیں جو شباز گل کے ساتھ ہوا اس کے بعد ہم خود سے شرمندہ ہیں ہم خود کو کوس رہے ہیں کہ یار ہم ان کو ڈیفنٹ کر رہے تھے ہم اپنے غرور کو کرچی کرچی ہو کر دیکھ رہے ہیں ہمارا غرور کٹچی کٹچی ہو کر بکھر رہا ہے خددارہ اس ملک کو آپ کس دہانے لے کر جا رہے ہو کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو مطلب اخلاقیات سے مطلب اگر کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کو یہ سزا دوگے اب دیکھیں ابھی ثابت تو نہیں ہوئی کہ اس نے کرپشن کی کہ نہیں کی لیکن صرف اس سے ایک بیان حلفی لینے کے لیے کہ جی ہاں کرپشن ہوئی ہے تو آپ نے اس پر یہ ظلم اور یہ جبر کیا اس کے خاندانوں کو انوالف کر لیا مطلب کہ بات یہاں تک آپ پہنچ یہ ہے کہ آپ نے ماں و بہنوں کی عزت کی رکھوالی کرنا چھوڑ دی ہے آپ ماں و بہنوں کو اپنی لڑائی میں اپنی مفادات کی لڑائی میں شامل کر رہے ہو مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب میں ایک میکزین نکال لی تھی اور وہ نرسوں پر تھا اور وہ پاکستان کا پہلا ایسا میکزین تھا جو نرسز پر فوکس کرتا تھا تو وہاں پہ میری ایک انٹرویو ہوا ملاقات ہوئی بریگیڈین اس حد سے تو انہوں نے 1965 کا ہمیں مجھے ایک واقعہ سنایا اور انہوں نے بتایا کہ ایک رات ایسی تھی کہ جب جنگ اپنے اروج پر تھی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ اپنی اپنی خندقیں جو بنی گھوڑی گئی تھی اس میں چلے جائیے اور ساتھ میں ہمارے سینئرز نے ہمارے ہاتھوں میں گولی پکڑا دی تھی اور کہا تھا کہ اگر خدا نہ خاستہ آرمی انڈین آرمی آپ تک پہنچ جائے تو آپ کو ان کے اخلاقات کا نہیں پتا اس لیے آپ سب سے پہلے یہ گولی اپنے موں کے نیچے رکھ لینا اور اس کے آگے نہ ہم نے ان سے کوئی سوال کیا اور نہ انہوں نے ہمیں کچھ جواب دیا تو کیا آج پاکستان کی تمام ماں و بہنوں کو اپنے ہاتھوں میں گولی رکھنی پڑے گی اپنی عزت کے خاطر ہم سب وہ اپنی گولیاں جیبوں میں لے کر بیٹھیں تاکہ اگر ہم پر کوئی ایسا حملہ ہو تو ہم سے نہ کوئی سوال کیا جائے اور نہ ہم کسی کو کوئی جواب دیں اور سیدھی اپنے موں کے اندر وہ گولی رکھ لیں کیونکہ عزت جان سے پیاری تو نہیں ہے تو یہ آپ لوگ لاکیات پہلے انہوں نے وہ گولی اس لیے رکھی تھی اپنے پاس کہ وہ دشمن سے بچنا چاہ رہے تھے دشمن کو اپنی جان دے سکتے تھے اپنی عزت نہیں دے سکتے تھے لیکن آج یہ گولی ہمیں اس لیے اپنے پاس رکھنے ہوگی کیونکہ ہمارے محافظی ہماری عزت کے جو ہے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری گھروں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہی اس ملک کو آپ اپنے مفادات کے لیے اپنے ریجیم چینج آپریشن کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کس حد تک آپ لے کر جا رہے ہیں اور صرف اگر کرپشن میں یہ سزا ہے میں نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوں کہ اگر صرف اور صرف کرپشن کے چارجز کی وجہ سے اس پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ ظلم آپ کو حسن نواز پر بھی کرنا چاہیے تھا یہ ظلم آپ کو شہباز شریف پر بھی کرنا چاہیے تھا یہ ظلم آپ کو سلمان شہباز پر بھی کرنا چاہیے تھا اور یہ ظلم ایساق ڈار پر بھی ہونا چاہیے تھا جس نے بیانی حلفی دیا تھا کہ ہاں میں منی لارننگ میں شریک ہوں تو جب ایک چیز ظلم نہیں ایک کرپشن کے لیے آپ اتنے ایک عام چوکی دار پر اتنا بڑا ظلم کرتے ہو اور دوسرے بندے جو کہ واقعی میں جن پر عربوں روپے کی کرپشن ہے ان پر آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو کانون کا تو ستیہ ناسی ہو گیا ہے آپ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے تو لوگ ہاتھوں قرآن سامنے رکھ کر لانا پڑ رہا ہے ہمیں وہ عورت دعائی دیتی ہے تو قرآن ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور دعائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہماری عدلیہ پر اپنی کوٹوں پر یقین نہیں رہا ہمیں یقین نہیں رہا کہ ہمیں انصاف ملے گا ہمیں یقین نہیں رہا کہ ہماری سنوائی کی جائے گی ہمیں یقین نہیں رہا کہ ہماری بات کو سچ مانا جائے گا اس لئے ہمیں اپنی مقدس قداب کو بیچ میں لانا پڑ رہا ہے مطلب ان سیاست نے یہاں تک لیاد دیا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کر اپنی بات کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے عمران خان نے کہا کہ جی جو کانسٹیوشن ہے وہ ہماری ڈگنیٹی کی حفاظت کرتا ہے ہماری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے لیکن آئین یہاں پہ موجود ہے آئین کہیں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ تو آئین کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے میں نے تو ایک دفعہ جب عمران یا صاحب کو پہلی دفعہ پکڑا گیا تھا اور جب آئی کورٹ کے سامنے ہم سب کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ سارے جرنلس تھے اور سب جب چاہ چکے تھے تو جو میری صدیق جان سے کنورسیشن ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ کائنگلی آپ آگے بڑوں کو مشورہ دیں گے یہ جو قانون کی کتاب ہے یہ دستور پاکستان ہے آپ اس کو پھار دیجئے کیونکہ یہاں پہ عام عوام کے لیے تو یہ قانون ہے ہی نہیں آپ نے تو عام عوام کی سنوائی رکھی نہیں ہے ان کے کوئی حقوق رکھی نہیں ہے کوئی اٹھے اور ہمارے لئے آواز اٹھائے لیکن یہاں پہ ہم کبھی عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے عدلیہ تو خود بہت بڑے پریشن میں عدلیہ کی تو خود آوڈیو ویڈیو لیگ سائن ہوئی ہیں عدلیہ تو خود بڑے مجبور ہوئی ہوئی ہے اب عدلیہ نے اللہ اللہ کر کے ایک ایکشن اٹھایا ایک قدم اٹھایا سو موٹو ایکشن لیا لیکن اس میں بھی آگے بڑھنے سے پہلے اتنی کانٹروورسیز ہو گئی اور اب سننے میں یہ آیا ہے کہ جج جو ہیں بترین دباؤ کا شکار ہے اور شاید وہ پریشر میں آ گیا ہے اب جو ہے کل کی جو سماعت ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ جو ٹاپک ہے نا کہ الیکشن نوی دن میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے اس پر شاید ابھی ڈسکیشن نہ ہو ابھی تو یہ ڈسکیشن ہوگی کہ لارجر بینچ بننا چاہیے کہ نہیں چاہیے اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ لارجر بینچ بن جائے گا یہ جو ہیں لوگ اتتے پریشر میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ لارجر بینچ بنا دیں گے پھر اس کے بعد کروائی ہوگی تو یہ بھی ایک ڈیلے ٹیکٹکس اور یہ اتنا ڈیلے کروائیں گے نا کہ یہ کہیں گے کہ یا تین چار مہینے تو نکال گی دو کسی طرح کیونکہ انہوں نے ابھی الیکشن نہیں کروانا کیونکہ ان کی گیم آگے کچھ اور ہے انہوں نے فیلڈنگ کسی اور طرح کی سیٹ کیوئے جو جس طرح وقت گزرے گا آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ الیکشن ابھی کیوں نہیں کروانا چاہ رہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے اور ابھی کچھ بندے ان کے کچھ فیلڈر مسنگ ہیں تو وہ چار ہیں کہ یہ تین چار مہینے کا وقت گزرے اور ان کے اپنے فیلڈرز آ جائیں تو پھر الیکشن کروانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی ایک طرف ججز پر دباؤ ہے دوسری طرف اسلام آبان میں ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں پھر سے وہی پرانی بات کہ یار ٹیکنوکریٹ لے آتے ہیں کچھ طریقے سے ایک سال یہ حکومت گھسیٹ لیتے ہیں کسی طریقے سے بھی ہم ٹیکنوکریٹ یہ حکومت لاتے ہیں اور پھر ہم اس پورے سسٹم ان کو کسی طرح سے گھسیٹا مارتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کیا آپ ٹیکنوکریٹ کی حکومت لانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا یہ جو پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اگری کر جائیں گے ایک دو تو کر جائیں گے کیونکہ جن کی سیاست ختم ہو چکی ہے وہ تو اگری کر جائیں گی اس بات پر لیکن جنہوں نے ابھی سیاست کرنی ہیں جنہوں نے اپنی اننگز کھیلنی ہیں جس طرح پیپرز پارٹی ہو گئی وہ بڑی کانفیٹنٹ ہے ابھی تو کیا وہ اس ٹیکنوکریٹ حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گی وہ انس کو کیا آسان دستہ دے دیں گی میرا نئے خیال تو اس لئے ٹیکنوکریٹ حکومت کا وہ سوچ تو رہے ہیں بات بھی ہو رہی ہے کل بھی ملاقاتیں ہوئیں آج بھی اسی سلسلے میں ایک بیٹھک ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک اپنی جو یہ سوچ ہے یا یہ جو اپنا آئیڈیا ہے ٹیکنوکریٹ والے کا implement کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور پھر میں نے ایک بات بڑی miss کی ہے بیچ میں اور میں یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہی تھی کہ جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس پر جن پر الزام بازی لگائی ہے جو بھی کیا کیا وہ سامنے آئیں گے اور اس کا جواب دیں گے کیا GHQ سے کوئی جواب آئے گا یا نہیں آئے گا ابھی تو آپ صرف ایک آوڈیو ویڈیو لیگ پر چل رہے ابھی ان کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے فوراں بعد آپ نے آج ایک آوڈیو لیگ کر دی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کی اس آوڈیو لیگ کو ایکسپٹ کرے گی کیونکہ عوام کو یہ سمجھ آگی کہ جتنا بھی آوڈیو ویڈیو لیگ کا کھیلے یہ تو آپ اپنے مفادات کے لیے یوز کریں جس کو بھی ڈیگریٹ کرنا ہوتا ہے کچھ کرنا ہوتا ہے آپ ایک آوڈیو ویڈیو لیگ لا دیتے ہو تو اب اس آوڈیو ویڈیو لیگ کا اثر ہی نہیں ہوتا عوام میں وہ عوام جو اس کو دیکھتی ہے اور ردی میں پھیک دیتی ہے کہ یار اہمی سی چیز ہے یہ تو ہر ایک کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں بات کو کہاں سے کر رہے ہیں اور اتنی ٹیکنالوجیز آگی ہیں تو میرا نکال کے صرف ایک آوڈیو لیگ کرنے سے آپ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو صاف کر سکیں گے تو جس طرح آپ لوگ نے پہلے آ کر پریس کانفرنسز کی ہیں تو کیا اس بات پر بھی آ کر آپ کوئی پریس کانفرنسز کریں گے یا کوئی جواب دیں گے اس پر اور جواب بنتا ہے کیونکہ عوام بہت تھک گئی ہے بہت تھک گئی ہے ساری گیمز دیکھ کر یار آئیں غلط فہمیاں دور کریں ریاست کو ایک طرف لے کر جائیں چلنے دیں انصاف ہمیں کہیں نظر نہیں آرہا عوام پریشان ہیں مطلب جس کی کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا اس کا مطلب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تم نے میری بات نہیں مانی میں پکڑوں ننگا کر دوں کہاں پہ لے کر جا رہے ہو یار بیٹھو مل کر بیٹھو اور کوئی حل نکالو اس ملک کے لیے یہاں پہ کس اتنی بربادیاں ہو چکی ہیں آپ کی جو سیاسی ہے مشکلات وہ بڑھتی جا رہی ہیں معاشی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ہمیں کہیں پہ بھی رول آف لاؤ نظر نہیں آ رہے عوام بھوکی پیاسی مر رہی ہے کل سارا دن پرانسپورٹیشن بند رہے گی آپ کے ملک میں تاجر ہرتال میں چلی جائیں گے کل آپ کا سارا سسٹم پیہ جام میں ہوگا آپ اس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہوں اور دوسری طرف آپ کا کل لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ہوا جس میں ایک سو پچا سال بعد اتنے سالوں بعد جو ہے ایک بڑی سی کامیابی ملی ہے پی ٹی آئی کو پہلی بار جو ہے سیکیٹری منتخب ہوئی ہے ایک خاتون اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جاری ہے عمران انکی پی ٹی آئی کی اور اب یہاں سے مریم نواز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے ان کی پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے اب وہ سیاست صرف دوسروں کو نیچہ کر کے اور زلیل کر کے ہی کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کی کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ چاہے وہ زلہ لیول پہ ہو کوٹ لیول پہ ہو کسی بھی لیول پہ آپ ہونا آپ کو مریم بی بی کی پارٹی نظر نہیں آرہی بڑی باجی کی پارٹی کہیں گم ہو گئی ہے یا بڑی باجی کی پارٹی شاپنگ کرنے چلی گئی ہے بڑی باجی کے لیے کپڑے وقیرہ خریدنے کے لیے کیونکہ بڑی باجی کی پارٹی کا تو بری طریقے سے صفائیہ ہو چکا ہے تو اس لیے بڑی باجی سیاست کریں ذاتیات پر نہ آئیں اور میں ان سب سے کہوں گی کہ یار پلیز آپ سیاست کرو سیاسی طریقے سے لوگوں کو ننگا کر کے سیاست نہ کرو اور اگلیہ سے بھی کہوں گی کہ پلیز آپ منا پریشر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی آج بھی کہہ رہی ہوں جسے صاحب آپ نے خود کہا تھا نا کہ عوام پاکستان نے آپ کے دروازے پر دستاقت دی ہے تو آج پھر عوام پاکستان دوبارہ سے آپ کے دروازے پر دستاقت دے رہیے کھولیے اور پہچانیے اپنی طاقت کو جو آپ عوام کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ